بسم اللہ الرحمن الرحیم نیازی رحمت اللہ کی قلب مبارک سے پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت تشغف کی روحانیت سماد کریں موضوع کعبہ کی حقیقت جنب بھومی کی پہچان جہاں ناظرین متبرک شہر عجودہ کی تاریخ جنب بھومی کی پہچان ہندی مذہبی تواریخوں سے پتا چلتا ہے کہ سری رام کی پیدائش کی وجہ سے اس مقام کا نام جنب بھومی پڑا اسی مقام پر اسی مقام پر ماں سیتا اگنی پرکشہ بھی ہوئی یعنی سیتا جی آگ سے صحیح سلامت نکل آئی لیکن اس زمانے کی کوئی تواریخ نہیں صرف دھارمی قہانیہ مصور ہے کیونکہ رام اور سیتا کا ذکر دوسرے جوکتی رتیہ کا واقعہ ہے جس کو تقریباً بیس لاکھ برس ہوئے اور بیس لاکھ برس کی تواریخ اسی قوم کے پاس نہیں ہے صرف مذہبی قصے ہیں صرف مذہبی قصے مصور ہیں کہ اس زمانے میں قابل قیاس نہیں اور نہ کوئی تشدیقی دلائل ہے جیسے دیکھئے سری رام جیسے دیکھئے سری رام رکشہ تریپاتھی جی نے اتحاس جنب بھومی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ منو بھگوان سے جب سریشتی رچائی گئی وہ پہلی بھومی ایودھیا ہے یہ بات قابل قیاس ہے کہ منو بھگوان یعنی آدم سے جب سریشتی کی رچنا ہوئی یعنی تخلیق انسانیت ہوئی وہ پہلی بھومی ایودھیا ہے یہ بات درست ہے کہ حضرت آدم ایودھیا میں تھے اور ایودھیا سے ہی تخلیق انسانیت ہوئی تریپاتھی جی پھر یہ لکھتے ہیں کہ منو بھگوان کی چو سٹھویں پیڑھی میں سریشتی رام نے نرلیلا کے لیے مانو اوتار لیے اور منو مہاراج سے سرج بن سے خاندان چلا جس کی چو سٹھویں پیڑھی تک آیودھیا میں راج رہا اس کے بعد جنگ مہا بھارت ہوئی اس عبارت سے بکو بھی ثابت ہوتا ہے کہ منو مہاراج حضرت آدم پرش یعنی پہلے سخص ہیں جن کی چو سٹھویں پیڑھی میں سری رام ہوئے اور چو رانویں پیڑھی تک سرج بن سے راج رہا اس کے بعد مہا بھارت ہوئی گویا منو مہاراج کے خاندان میں سری رام سری کرشت سرج بن سے چندر بن سے رامائن اور مہا بھارت ہوئی مگر تریپاتھی جی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ راجہ دست کے گھر منو مہاراج نے جنم لیا اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ منو مہاراج سے پہلے راجہ دسترد ہوئے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا راجہ دسترد انسان نہیں تھے جبکہ رامائن سے یہ ثابت ہے کہ سامو بھونو عروسط روپا جنتے بھے نرسلشتی انوپا اس پلشیداز جی کہ کل انسان منو سطرپا آدم ہوئے سے ہوئے پھر یہ راجہ دسترد کون تھے جو منو مہاراج سے پہلے تھے جی ہناظرین گور کریں جبکہ راجہ دسترد کے بیٹے کا نام سری رام بھی تھا اگر منو مہاراج کی چو سٹھویں ٹلڑی میں بھی ایک سری رام نے نر لیلا کے لئے مانو افطار لیا وہیا راجہ دسترد کے اخر منو مہاراج نے جنم لیا اور منو مہاراج کی چو سٹھویں ٹلڑی میں سری رام نے جنم لیلا جنم لیا اور ایک وہ سری رام جن کے باپ کا نام راجہ دسترد تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ دھارمک بسواس ہے یہ کوئی تواریخ نہیں لہذا ظنم بھومے کی بھی تواریخ نہیں سمجھ میں آتی ہے ترپاٹھی جی پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ سرج بنسی کے انیسویں پیوری میں مہاراجہ انڈر دیو نے راج پرساد ایک راج پرساد بنوایا تھا جس میں چوراسی کھمبے تھے جس کو گنگ سیسو راون نے دھنس تباہ کیا اور چوراسی کھمبوں کو اکھار کر لے گیا یہ راون راون کالین راون سے مختلف کوئی راون تھا اسرائیل ایشیایک سوسائٹی لہذا سری راون نے راون کو قتل کر کے اپنے بزرگوں کے راج محل کے ان چوراسی کھمبوں کو عیدیہ میں واپس لاکر اپنے راج محل میں لگوا دیا از اتحاظ ذرہ مہمی رچہ ترپاٹھی انہیں بارکوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئی کئی مرتبہ سری راون کا ظہور ہوا ہے اور کئی ایک راون بھی ہوئے ہیں جن کو ہمیشہ سری راون نے ہی مارا ہے جیسے ایک راون وہ تھا جو سیتا جی کو چھوڑا لے گیا جس کو راجہ دسلت کے بیٹے سری راون نے مار کر سیتا جی کو حاصل کیا پھر دوسرا راون وہ تھا جو عیدیہ نگر پر حملہ کر کے چوراسی کھمبوں کو اکھار لے گیا جس کو سری راون نہیں مارا لیکن وہ راون قالین راون سے مختلف راون تھا پس کئی بار راون کا ہونا اور ہر مرتبہ سری راون کو مارنا سری راون کا مارنا ثابت کرتا ہے یہ کوئی تواریخ نہیں البتہ دھارمک بشواس ہے جس کا اور کوئی مطلب ہے جس کے بابت دارشنگ لوگ یعنی اہل معرفت اپنے روحانی علم سے راون اور سیتا کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں سمات کریں کہ سری رام نام کوئی راجہ نہیں سیتا نام کی کوئی رانی نہیں روح سوئی گھر کوئی چولہ نہیں اور راون نام کا کوئی ادھرمی نہیں البتہ انسانیت کے درستی کے لیے رام راون سیتا وغیرہ کا نام لیا گیا اور انہیں ناموں کی تصویر کارٹون بنا کر سمجھایا گیا جیسے آج کل ٹی وی اسپطالوں میں کارٹون بنایا جاتے ہیں کہ مرض کو ساپ بنا کر دکھائے گیا اور دوہ کو مور بنا کر دکھائے گیا ہے یعنی وہ مور ساپ کو نگل رہا ہے یعنی دوہ سے مرض کا خاتمہ ہو رہا ہے پس اس کارٹون کو دیکھ کر فوراں سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے مور ساپ کو نگل رہا ہے ویسے دوہ سے مرض ختم ہو جاتا ہے اسی طرح راون کی تشویر بنائی گئی اور ادھرم کر رہا ہے وہ ادھرم کر رہا ہے اور رام کی تشویر جا کر دکھائے گیا دکھایا کہ وہ ادھرمی راون کو مار رہا ہے سیتا مانے سچائی راون مانے اندھیرہ رسوئی گھر مانے زمانہ اور رام مانے روشنی انسانیت میں جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو بدونی اور بدھرمی بڑھ جاتی ہے اور سچائی چھپ جاتی ہے اسی فلسفے کو مثالی طور پر کہا گیا کہ ستونتی سیتا کو ادھرمی راون نے چورا لیا اور رام نے راون کو مار دیا یعنی خاشہ ہے کہ قدرتی طور پر انقلاب آ سکتا ہے اور عدل و انصاف کے روشنی ظاہر ہوتی ہے جس کو رام کا آتار کہا جاتا ہے یعنی وہ آتار اپنی انقلابی روشنی سے زمانے کے اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے جس کو یوں کہا گیا ہے کہ سری رام نے راون کو مار کر سیتا کو چھوڑا لیا یہی رام آتار کا سبق ہے اسی طرح ہمیشہ راون سچائی کو چھوڑاتا ہے اور سری رام جنم بھومی سے ظاہر ہو کر راون کو بار بار سچائی کو چھوڑاتا ہے اسی فلسفے کو تصویر یا کارٹون بنا کر سمجھایا گیا تھا ہر سخص رام یعنی روشنی راون یعنی اندھیرہ اور سیتا یعنی سچائی کو سمجھ سکے پس ثابت ہوا کہ سری رام کوئی ایک سخص راضہ نہیں بلکہ عدل و انصاف کی روشنی کو سری رام کہتے ہیں اسی روشنی کے مقام جہور کو جنم بھومی کہا گیا یعنی انسانوں کے ذہن کا نام جنم بھومی ہے اور عدل کا نام رام ہے صداقت کا نام سیتا ہے نفسانیت کا نام راون ہے ہمت اور جبان کا نام رسوئی گھر ہے یہ کل مثالی باتیں انسانیت کے درستی کے لئے کہی گئی ہیں اسی طرح قرآن صریف میں بھی مثالی باتیں لکھی گئی ہیں حضرت نوح کے زمانے میں زمانے کا ایسا ہی واقعہ ہے جیسے رام اور راون کا مثالی واقعہ ہے حضرت نوح کے زمانے میں عوام جھوٹ اور فریب میں پڑ گئے تھے لہٰذا وہ بیدرمی کا زمانہ انسانیت کے لئے مشل آگ بن گیا تھا اور خلی ہوئی آگ نہیں جھوٹ فریب بغض و گیبت کی آگ وہ مثل تنور یا رسوئی گھر کی پوشید آگ کہا گیا جس سے انسانیت میں اندھیر مچا ہوا تھا اس جھوٹ اور فریب کے اندھیر کو دیکھ کر حضرت نوح نے اپنے خواہیں ظاہر کی اور کہا جس کے معنی ہے کہا حضرت نوح نے کہ اے رب میرے یہ سب جھوٹے فریب والے مجھ کو ہی جھوٹ لاتے ہیں لہٰذا میں اس اندھیرے میں کامیابی چاہتا ہوں لہٰذا حضرت نوح کو بشارت ملی جس کے معنی ہے کہ زندگی کے قشتی بناو زندگی کی قشتی بناو ساتھ آنکھوں کے اور مت باتیں کرو ان سے وہ سب غرق ہو جائیں گے سورہوت قرآن یہاں تک کہ حکم ہو گا اور جوس مارے تنور سے پانی کے وہ سب غرق ہو جائیں گے پس ان آیتوں کی قشتی تنور پانی طوفان سننے میں جرور معلوم سننے میں جرور معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں فلک کوئی قشتی نہیں تنور کوئی چشمہ آپ جوس مارنا کوئی پانی اور طوفان نہیں بلکہ حضرت نوح نے اس جھوٹ اور فریب کے مقابل ایک روحانی انقلاق پیس کیا فلق باعنا معنی تحریک معرفت مثل ایک قشتی فلت تنور معنی مثل غرم زمانہ کی حالت جوش مارنا معنی سچائی کا پرچار یعنی حضرت نوح نے اس زمانے میں حق و شدادت کی تحریک چلائی وہ تحریک مثل طوفان بن گیا جب تحریک معرفت نے جوس مارا تو صرف قشتی والے سلامت رہے باقی سب دوبنے لگے اسی فلسفے کو سنجھانے کے لیے کستی تنور اور طوفان کے کارٹون بنائے گئے تاکہ عوام حقیقت کو سمجھ سکے فلاصہ مطلب یہ ہے کہ اس قذاب و افترہ کے زمانے میں شد کو معرفت کا چشمہ اُبل پڑا اسی کو مثالی طور پر کہا گیا کہ تنور سے پانی اور طوفان نکل پڑا ہندی میں یوں ہی کہا گیا کہ رسوئی گھر سے سیتا نکل پڑی یا یوں کہیے کہ جھوٹے زمانے میں سچائی نکل پڑی یا یوں کہیے کہ اندیرے میں روشنی کا پرکاش ہوا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ راون کو مارنے کے لیے رام کی پیدائش ہوئی پس وہ مقام جنم بھومی ہے تنور آدم بھی ہے چشمہ اِ ازرائے مارفت بھی ہے تارشیف گیان کیندر بھی ہے اسی مقام پر سیتا اگری پرکشہ بھی ہوئی اور حضرت نوح نے چلہ کشی بھی کی ہے اگر حقیقت اگر تحقیق وہ تفتیز کے نظروں سے دیکھیں تو یقینا مقدس مقام یا پوتر بھومی ہے یعنی جبکہ وہی تخلیق انسانیت کی ابتدائی ابتداء لہٰذا اس کی فضیلت میں کوئی شک و صبح نہیں گنجائش نہیں سیتری پاٹھی جی نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ مسلم ودوان عالم فقیر بھی زنم بھومی کو متبرک عبادتگاہ مانتے ہیں اور فیض پاتے ہیں از اتحاظ زنم بھومی پس پیغمبروں کی جو نشانیاں کتابوں میں لکھی ملتی ہے ان میں ابتدائی نسانیاں سہر ایدھیا میں ہی مل رہی ہے اور ان نشانات کے وجہ سے ان عرب کے سہروں کے نام مشہور ہوئے جیسے قدم آدم کے وجہ سے ججیرہ سیلون کا قدیم نام سرندیپ یعنی سرند مانے قدم اور دیپ مانے ززیرہ قبر آدم تعمیر خلیل کا نام مکہ تھا یہ پہلا نام تھا جس کے وجہ سے اس سہر کا نام مکہ ہوا مکہ مانے مسجد جس کو سجدہ کیا جائے اور قبر نوح کے وجہ سے سہر ایدھیا کو خرد مکہ کہا گیا حضرت تھووہ کے مزار کے وجہ سے اس سہر کا نام جدہ مشہور ہوا سہر جدہ مانے وادی کا شہر حضرت سیس کا نام سوریانی بھاسا میں ود تھا جس کے وجہ سے سہر کا نام ود پڑ گیا ود مانے تہذیب یافتہ جودی کے وجہ سے سہر کا نام جودیا جودیا مصہور ہوا جودیا مانے رحم و قرم حضرت ہند کے وجہ سے قوم کا نام ہندو مصہور ہوا ہندو مانے پناہ ہندہ ہندو مانے پناہ و ہندہ اہل تحقیق کے لئے یہ کوئی تذک کے بات نہیں ہے بلکہ انسانی درستی کا ایک قیمتی توفہ ہے جیہاں ناظرین بلکہ انسانی اہل تحقیق کے لئے یہ کوئی تذک کے بات نہیں بلکہ انسانی درستی کا ایک قیمتی توفہ ہے جیہاں ناظرین ایک قیمتی توفہ ہے جیہاں تو دوستو اب ہمیں دیزی ازازت ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی روشنے لے کر جیہاں تو دوستو جاتے جاتے آپ سبھی دوستوں سے ریکویشٹ یا گزاری شیئر آپ ہماری اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام ایسے بیویو کو اللہ کے واسطے لائک کومنٹ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ آداب صل اللہ علیہ و قیام محمد